اس لیے کہ اگر اہل لوگ حکمران ہونا تو موضوع بڑی مشکل سے ملتا ہے اور اگر نا اہل لوگ جو ہے ان کے ہاتھ میں زمان میں اختدار آ جائے تو ہر روز اللہ جانے کتنے اشو آپ کو مل جاتے ہیں میں روز بات کرتا ہوں پھر نئی کوئی نہ کوئی کہانی سامنے آ جاتی ہے اور ہم یہ کام کرتے رہیں گے اس لیے کہ ہم نے ہمیشہ کیا ہم نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں اس ملک کے لیے ہمیں کوئی مسلط نہیں کبھی بھی کیا گیا اور ہم نے ہمیشہ رسپونسبل کردار ادا کیا ہے اس ملک کے حوالے سے وہ ہے نا کہ وطن سے الفت ہے جرم اپنا یہ جرم تازندگی کریں گے ہے کس کی گردن پہ خون ناحق یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے اور وطن پرستوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن ڈرو خدا سے جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے یہی خطا کل سب ہی کریں گے اور لیے جو پھرتے ہیں تمغہ فن رہے ہیں جو ہم خیال رہزن ہماری آزادیوں کے دشمن ہماری کیا راگری کریں گے بڑی میرے گا تینکیو مشاہد صاحب آخر میں آپ بولتے تھے ہاں پہلے بول رہے ہیں آخر میں بولیں گے لیکن باقی ساتھیوں کا بھی خیال رکھنا ہے بہت سارے ہیں ایک انتہائی اہم جس پہ بڑے آج کل وہ بھی آ رہے ہیں ارڈیننس وہ ہے کل بوشن کے حوالے سے وہ ایک جاسوس ہے اس نے بے شمار لوگوں کو قتل کیا ہمارے ملک میں پھر اس کو پکڑا گیا ہمارے دور میں ہمارے ہی دور میں اس کو سزائے موت ہوئی کسی اور کے دور میں نہیں ہوئی اب جو ہے ایک عجیب و غریب بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کل بوشن کے خلاف جو بھی چیزیں ہیں اس پہ حکومت نے کوئی ایسا منصوبہ بنا لیا ہے جس میں وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھولوی جو ہو کر رہے ہیں مثلا میں دلیل سے بات کروں گا کل بوشن جو ہے اس کو ابھی تین دفعہ موجودہ حکومت نے کانسلر رسائی دی ٹھیک ہے جناب یہ ساری دنیا کو پتا ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو نہ ہوئی ہو سوال یہ ہے کہ یہ کیوں دی اور اس نے ایکسپٹ چون نہیں کی یہ بڑا اہمش ہوئی ہے جناب چیرمن آپ اس پہ ضرور غور کریں کہ یہ اور پھر میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک وفاقی وزیر موجودہ مسلس شدہ حکومت کا اس نے یہ کہا کہ کل بوشن تو جا چکا ہے اچھا بھائی ہو سکتا ہے جا چکا ہو اس وقت ہم نے سیریسلی نہیں لیا تھا اس کو لیکن اب ایسا لگتا ہے اچھا کسی بندے نے کسی حکومت کے امال نے کسی وزیر نے کسی وزیر اعظم نے کسی وزیر خارجہ نے بولنے کا بڑا شوق ہے ہمیں برا بھلا کہنے کا گالیاں دینے کا لیکن جو اصل کام ہے وہ نہیں کرنا مجھے بات بتائیں کہ کل بوشن جو ہے اس کے بارے میں جو ایک وزیر نے فیڈرل منسٹر نے کہا کسی نے اس آج تک پوچھا حکومت نے یا وزارت خارجہ نے یا وزیر خارجہ نے یا وزیر اعظم نے کوئی ریکارڈ پہ بیان دیا کہ یہ اس نے غلط کیا ہے ایکشن تو بڑی دور کی بات ہے حالانکہ یہ اتنا خوفناک سٹیٹمنٹ ہے کہ اس پہ اسی دن ایکشن بھی ہونا چاہیے تھا لیکن مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ ایکشن شاید اس لیے نہیں لیا گیا کہ کل بوشن اس ملک میں موجود نہیں ہے اور اس کو اس مطلب کے سپورٹ اس بات سے ملتی ہے دلیل یہ ہے کہ اس کو تین دفعہ کانسلر کی رسائی دی گئی وہ نہیں آیا اس کا مطلب ہے وہ اپنا چیرہ نہیں دکھانا چاہتا تو پھر ہم اس وزیر کی بات کو کیا سمجھیں وہ کیوں نہیں دکھانا چاہتا وہ خود مانگتا تھا پہلے کانسلر کی رسائی اب جب اس کو رسائی تین دفعہ دی گئی تو وہ آتا ہی نہیں ہے جناب والا یہ بڑا سیریس سیشو ہے یہ اتنی آسانی سے اور پھر ویسے تو یہ حکومت عجیب و غریب حکومت ہے جو اصل بات ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ بات ہی نہیں کرتے کیس مار جاتے پنجابی میں جس کو کہتے ہیں لیکن جو بات کرنے والی ہوتی ہے اس پر خاموش اختیار کرتے ہیں خاموش اختیاری کا کیا مطلب ہے مثلاً ایک اور میں آپ کو بات ہوتا ہے بڑی سیریس اور ڈینجرس بات میں میں دراصل آگے مشاہداللہ خان صاحب اس پہ کل آپ نے بات کی ہے میری گزارش ہے آج پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس لکھا تھا کہ عید ہے لوگ بات کریں گے کافی لوگوں نے مائیک آن کی میرے بعد ان کو دو تین چار اور باتیں ہیں چھوٹا میں مختصر کرتا ہوں اب بات یہ ہے آپ کو علم میں ہے یہ بات ہے جو میں کرنے والے ہوں کہ دو ٹک ٹک کی سٹارٹ ہیں جو کبھی دبائی میں نظر آتی ہیں کبھی کہیں نظر آتی ہیں کبھی کہیں نظر آتی ہیں اور کبھی فورن آفس میں نظر آتی ہیں اور وزیر خارجہ کی سیٹ پہ بیٹھتی ہیں کبھی وزیر آزم ہاؤس میں نظر آتی ہیں اور وزیر آزم کی سیٹ پہ بیٹھتی ہیں جناب والا یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے اور وہ ابھی تک تفاخر سے یہ بات کرتی ہے کہ میں نے کیا بس ٹھیک ہے جس نے اب مجھے بتائیں بات کہ وزیر آزم کی سیٹ پہ مزاق سیٹ ہے وزیر خارجہ کی سیٹ پہ مزاق سیٹ ہے اس پہ بیٹھ گئے ہیں اچھا لوگ ثوال کریں جواب نہیں دیتے تو اس سے پھر کیا ہم مطلب لیں گے کہ آپ نے اس ملک کو بازیچائے اتفال بنا لی ہے ایسا تو نہ کریں میں اب تیزی سے بات کرتا ہوں زفر مرزا کی بات ہو رہی ہے دو دن سے اور ایک وہ خاتون بھی ہیں ان کی بھی بات ہو رہی ہے ان کی طرف سے آ رہی ہے ان کے وزیروں کی طرف سے آ رہی ہے بات میں نہیں کہا رہا ہے یہ بات میں ذرا غور سے دیکھتا ہوں میڈیا کو اخباروں کو بھی پڑھتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں جی ان دونوں نے کرپشن کی ہے اس لیے نکالا ہے بھئی کرپشن کی ہے تو ان کا نام اسی اہل میں کیوں نہیں ڈالتے پہلے بھی نہیں ڈالا تھا آپ نے اسی جانگیر ترین کا نام اس کو بھی بھیج دیا تھا اس کو بھی بھیج دیں گے ٹھیک ہے وہ مطلب کے ان کی شہریت کہیں اور کی ہے لیکن شہریت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی ملک میں جا کے کرائم کریں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو آپ انہیں پوچھیں ان کے خلاف مقدمہ چلائیں ان کو مت جانے دیں انہوں نے کرپشن کی ہے اور یہ کرپشن میں نہیں کہہ رہا اس وقت کی ایڈوائزر جو تھی انفرمیشن کی فردوس آشک آبان اس نے ان کا نام لے کے کہا کہ اس نے کرپشن کی ہے بھئی کرپشن کی ہے تو اس کے خلاف کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے حقیقتی کمیشن بن جاتا ہے اس کی رپورٹ آتی ہے پھر اگلا بناتے ہیں پھر اگلا بناتے ہیں مجھے بتائیے بات کہ کیا آٹے کی قیمت کم ہو گئی میں ایک صاحب کا نام جانتا ہوں ان کی کیبنٹ کا میمبر اس نے کہا یہ دوائیوں کی بات کرتے ہیں میں نے پچیس کروڑ فلاں بندے کو دیئے ہیں کرے تو صحیح بات اور نہیں کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن جنابے والا یہ خدا کا نام لے یہ ہو کیا رہا ہے وزیر خارجہ جو ہیں انہیں ایکشن لینا چاہیے تھا وہ جو لڑکیاں گئی ہیں لیکن ایکشن نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی مرضی سے گئی تھی وہاں پہ اور آج تک وہ خوار کر رہی ہیں ظلیل کر رہی ہیں اس حکومت کو تو میں حالانکہ وزیر خارجہ صاحب میں نے پرسوں چوتھ انہیں دیکھا ان کے ہاتھ میں قینچی تھی وہ ایک خاتون کی لٹ کاٹ رہے تھے تو میں نے بڑے غور سے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ ہن پروفیشنل آدمی ہے کیونکہ قینچی جس طرح سے انہوں نے پکڑی ہوئی تھی وہ عام آدم پکڑ ہی نہیں سکتا تو میرے دل میں آیا کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے میں نے بھی بال نہیں کٹایا اور بھی بہت سارے لوگوں نے نہیں کٹ آئے تو وزیر خارجہ صاحب کچھ نہیں کر رہے وہ مطلب کہ ان ٹک ٹاک والیوں کو نہیں پکڑتے کہ مزگا ہمارے بال تو کٹیں آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کو بال کٹنے آتے ہیں تو ہمارے بھی کٹیں نا بھائی اس کے علاوہ جنبے والا کراچی میں بارش ہو گئی یہ تو بڑی لمبی آپ مجھے جلدی جلدی کہہ رہے ہیں ورن آج میں نے موٹ تھا کہ آج لاسٹ ہے تو میں تھوڑی سی تقریق کر لوں گا لیکن آپ نہیں کرنے دیرے تو وہ ہے ناصر کے رودات سرے دامن کب تک نہ آیا ہوگی نہ کردہ گناہوں کے موں میں تو زبان ہوگی جس وقت جرائم کی فیرست بیان ہوگی اس وقت عدالت کے اس بات سے مت ڈرنا اے صبح کے مت والو اس رات سے مت ڈرنا جس ہاتھ میں خنجر ہو اس ہاتھ سے مت ڈرنا خرشیت کے مت والو ذرات سے مت ڈرنا چنگیز نسادوں کی اوقات سے مت ڈرنا ہاں سچاملے لب ہوگی نفرت بھی ملامت بھی یارانک قدورت بھی دیرینہ عداوت بھی قبروں پہ کھڑے ہو کر جذبات سے مت ڈرنا اے صبح کے مت والو اس رات سے مت ڈرنا جس ہاتھ میں خنجر ہو اس ہاتھ سے مت ڈرنا ہم ہر چیز کا حساب لیں گے ہم مالم جببہ کا حساب لیں گے ہم بلینٹری کا حساب لیں گے ہم کراچی کی بارش میں جو کچھ اس موجودہ حکومت میں کیا ہے کوئی ہین سے پوچھنے والا ٹھیک ہے جی آپ پیپل پارٹی کی حکومت کے خلاف تو پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں صحیح یا غلط وہ تو بات کی بات ہے لیکن مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کے ایک فیڈرل منسٹر نے کروڑ ہار روپے کٹھے کیے تھے کہ میں نالے حساب کر رہا ہوں گا وہ مجھے بتاتے ہیں کتنے نالے حساب کی اور وہ پیسے کہاں گئے ہیں وہ پیسے اس کا حساب دیں باتیں کر دیں اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیں انہوں نے کوئی اعتصاب نہیں کرنا اس لیے نہیں کرنا کہ کیپی کے جہاں پہ ایبسلیوٹ میجر ایڈیو وہاں پہ اعتصاب کمیشنی ختم کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے صرف اپوزیشن کو پکڑنا ہے اپوزیشن کو تکلیف ہو جاؤں مو سے کیاکے کر رہے ہیں اور پھر جب ذرا ساتھ دم پہ پیر آتا ہے تو جنابی والا پتا ہے کیا کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں تو ایک بھی کیس نہیں بنا پھر پھر ڈر جاتے ہیں بھئی ایک طرح تم کہتے ہو کہ ہم نے جیل میں بھیج دیا ہے تو اس لیے قائم رہا ہونا پھر یہ چون کہتے ہو کہ ہمارے دور میں کوئی کیس نہیں بنا پس میں ختم کر رہا ہوں تینکیو مشاہد صاحب بہت مرمانی دو منٹ اور ہیں بس ختم مشاہد صاحب باقی ساتھی بھی بولنا چاہ رہے ہیں بڑی مہربانی مشاہد صاحب یہ باتیں ہم روز کر رہے ہیں پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس کی آج بات کریں پلیز بڑی مہربانی ہے اچھا ڈیرڑ منٹ کر دیں چلیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں باتیں سر یہ جو ہے مثلا جو کشویر پہ بڑی اچھی تقریر کی ہوگی تقریر تقریروں سے کیا ہوتا ہے پریکٹیکل ہی کیا ہو رہا ہے کشویر میں لوگوں کا خون بے رہا ہے آپ کو کوئی اس کی فکر ہے نہیں یہ فکر ایک سال ہو گیا پانچ اگس کو ایک سال ہو جائے گا لاب ڈان ہو گا ہے آپ کو اسی بات پر بڑا فقر ہے کہ جی ٹرم سے بات ہو گئی یہ سارے ملے ہوئے ہیں جنابے چیئرمن میں آخر میں میں اور بھی بات کرنا چاہتا تھا لیکن اب آپ ایک فورن فنڈنگ کیس ہے بتاؤ ہر اس بات میں جس پہ یہ چپ رہتے ہیں نا کیس مارتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ سارے ملوث ہیں اور ان کا ایک آدمی ملوث ہے نہیں ہے انہوں نے ایک اپترانہ بنایا تھا نا بیسٹرہ فڈیالہ اب انہیں اس کا مطلب پتا لگے گا کہ بیسٹرہ فڈیالہ ہوتا کیا ہے کیونکہ ہر بات جو انہوں نے کہی تھی اس کا برقس چیزیں ہو رہی ہیں تو آخر میں میں یہی کہوں گا کہ وطن سے علفت ہے جرم اپنا یہ جرم تا زندگی کریں ہے کس کی گردن پر خون ناحق یہ فیصلہ لوگ ہی کریں گے اور وطن پر حصوں کو کہہ رہے ہو وطن کا دشمن ڈرو خدا سے جو آج ہم سے خطا ہوئی ہے یہی خطا کل سب ہی کریں گے اور آپ کا حکم سر آنکھوں پہ ہری مہربانی ایدری صاحب نے کہا ہے کہ جو انہوں نے جائے بسم اللہ لیلو جے آرڈر نمبر تری سینیٹر محمد جاوید عباسی اس کے بعد ایدری صاحب آپ کو ٹائم دوں گا یہ میں لے دو منٹ پھر اس کے بعد آپ کی باریہ سینیٹر محمد جاوید عباسی چیئرمن سٹینڈنگ کمیٹی آن لائن جسٹس آپ کو دکتا ہے دنہار رکھم نکری سنیٹر محمد جاوید عباسی ایسی کئی آن جاسٹس زیادہ رکھم محمد جاوید عباسی زیادہ رکھم دلوقی محمد جاوید взять ڈالونУ